جو سوال میں نیکس پوچھنا چاہوں گا تمام پینلس سے اور جو بھی جواب آپ میں سے دینا چاہیں پلوٹ کی بات آپ لوگوں نے کی مکان بنا ہو اس کی بھی بات کر لی اگر دکان دفتر پورشن فلیٹ کی ریجسٹریشن کے کروانی ہو یا یہ اس کی خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو اس میں کیا دھیان رکھنے کی سکتا ہے سر اس کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ پلازا بنایا جاتا ہے یا کوئی بڑی بیلڈنگ بنائی جاتی ہے جس کو بیفرکیٹ کیا جاتا ہے آفیسز میں پورشن میں یا فلیٹس کے اندر تو اس کی ریجسٹریشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ تو جو پلازا آنر ہے اسی کے نام پہ ہے اسی کے نام پہ ہی رہے گی اس نے آگے آپ کو جو فلیٹ ہیں دفتر ہیں یا پورشنز ہیں وہ اس نے آپ کو سیل کرنے ہے وہ سیل اسی طرح سے ہی کیا جائے گا جیسے ریجسٹری ہوتی ہے اس کی سیل ڈیڈ بنے گی اندھین آپ جا کے اس کو ریجسٹر کروائیں گے اس میں فردر ایک سٹیپ اور ہے جب آپ ریجسٹر کروا لیتے ہیں اپنے نام پہ دکان کو یا فلیٹ کو پورشن کو دن آپ جاتے ہیں ایکسائز ان ٹیسیشن ڈیپارٹمنٹ میں اور وہاں پہ اپنا پی ٹی ون میں اندراج کرواتے ہیں آپ پی ٹی ون پرپرٹی ٹیسیشن یہ ایک چلان ہے چلان بنتا ہے اس کو پی ٹی ون کا نام دیا گیا ہے اس میں اونر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جگہ کس اونر کے نام پہ ہے دو کی کوٹس کے اندر پہلے اس کو ایزا پروف اونرشپ کنسیڈر کیا جاتا تھا لیکن اب ایزا پروف اف پوزیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس سلسلے میں فلیٹس کے سلسلے میں شاپس کے سلسلے میں کہ آپ نے جانا ہے آپ نے ریجسٹری کروا لیے ریجسٹری کی کوپی لے کے جا کے آپ نے اپنا اندراج ایک سائز این ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ میں کروانا ہے وہ آگے پھر اس بیلڈنگ کو شاپس میں بائی فرکیٹ کر کے شاپ نمبر ون ہے تو پھر اب آپ کے نام پہ ہی جو شاپ خریدے گا جو فلیٹ خریدے گا جو پورشن خریدے گا اس کے نام پہ ہی پھر پروپرٹی ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا